بیر میرے علی شاہ صاحب لکھی آپ نے فرمایا جب وہ مختار سکفی دے سپاہی پچھے لگے یزیدی لشکر دے فوجیاں دے چمچیں دے گڑچیں دے انہوں نے سمجھ نہیں اقتدار کتنی گندی شاہ بھی حضرت امام حسین فرمان دے سن جان دے ہو میں کونہ وہ کہہ دی جی ایک ہلے ہو سکنا جی وہ نہیں جی توبہ توبہ مسیحی بھی کوئی جتیاں نہ وڑ سکنا جی میں کہا اگے حسین کھڑے سن ہاں اگے حسین کھڑے سن تے ساری دنیا بھی جان دیئے حسین تے جدو اقتدار دا نشہ ہوگے نا تے او تے حسین بھی نہیں پہچانن دن دا ہاں اے مات کوئی سوچے جی ہو کین جو سکنا جی انہوں نے کلمہ نہیں پڑے آ تو ہم یہ پتہ نہیں اقتدار دا نشہ ہی تا ہے جیڑا ممتاز نو پھندے تک لے گیا یہ پریشانی نہیں کی دیکھا جی کلمہ ہونا بھی پڑے آ میں آکھا کلمہ ہونا بھی پڑے آ سی جیڑا حسین دے مقابلے چاہے کھڑے سن ہونا کلمہ نہیں سی پڑے آ ادھر بھی اضان ہون دی سی حافظ نے البدایہ ون نے آیچ لکھیا ادھر امام حسین دے خیمیج بھی اضان ہون دی سی ادھر جماعت امام حسین کران دے سن تے در یزیدی بھی جماعت کران دے سن اے کوئی نہیں ہوا دا کہ وہ بھی نماز پڑھ دا میں آکھا امام حسین دے مقابلے چاہے نماز پڑی جا رہی سی تے حسین دے مقابلے چاہے گوائی دیتی جا رہی سی اشہدو انہ محمد الرسول اللہ در نہیں پڑا جا رہا لیکن پھر انہوں نے کی منع آ جائے نوازے دے مقابلے چاہ گئے انہوں نے پھر کیا شاہدو انہ محمد الرسول اللہ پڑھیا گاہ لیں جن نہیں ہے کلمہ حضور نے منع ہوئے تا پھر کردار ہوئی ہوئے ریزہ کیتا علم الدین اے پھر کی منع ہوتا یزیدی بھی اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دیتا کس نے بھی نہیں کیا بلکہ یزید خود جمعہ دے خطبہ دے جمعہ دی تقریر خود یزید کرتا ہوں دا سی آپ سے قرآن بھی سی یزید اے کلنا جی ہو جو انہیں بھی کلمہ پڑھیا میں کہا کلمہ پڑھنا گل نہیں پڑھ دی انہیں جانا انہیں مانا سہینوں لوگ بڑی ہے تبلیغہ کرنے اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے میں کہا کلمہ تو یزیدیاں بھی پڑھے ہوئے ہاں جی اس واسطے سے انہوں کدھی بھی پریشانی نہیں ہوئی جیڑا سامنے حسین نوویخ کے نہ پہچان سکیا اور صدی آباد اللہ دے گھرنوں کی پہچانے ہونے جیڑا سامنے ظلم تے اتر آیا امام زین العابی دین نوویخ کے ظلم تے اتر آیا امام علی اکبر نویخ کے ظلم تے اتر آیا انہوں محمد نوویخ کے ظلم تے اتر آیا امام مسلم نوویخ کے ظلم تے اتر آیا اس نسل کو لو کڑھا بھائی دے کہ مسیدہ تو سبھی کرنا دے توجہ جہاں تو مختار سکفی دے سپاہی پچھے لگے نا ایک یزیدی فوجی نستے ہیں نستے ہیں نستے ہیں امام زین العابی دین دے گھر داخل ہو امام زین العابی دین پچھے کی ہویا کہ وہ پچھو آئے جی ہونے آئے آپ نے فرمایا میں دروازہ بند کر دیتا ہوں پچھو کوئی نہیں آنا کیا بات رضا اس چمن استان کرنے فرمایا کی مسئلہ ہے تنہوں بڑا خوف زدہ ہیں جناب کی پچھ دے ہو کی مسئلہ ہے اوہ مختار سکفی دے سپاہی ایک ایک یزیدی نو چون کے قتل کر رہے ہیں میں بھی کربلاوج موجود ہیں ہوں میں نے میرے پچھے لگے میں تو آڑا گھر کھلا بے کھا دے بڑا ہیں آپ نے فرمایا رو آرام نہ رو اے کمرے روٹی کھا پانی پی جو بھی ہے ریندہ رہا ریندہ رہا ایک دن کرنے لگا حضور ان بار امن ہو گیا تو میں جانا چاہتا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ دروازے تک انہوں چھوڑا نہ ہے تو جیدو دروازے پہنچے تھے انہوں نے کیا حضور تسی میں انہوں پہچانے ہیں نہیں فرمایا جلے اچھاٹ اس گل انہوں پہچانے ہیں یا نہیں میرے نانہیں جاندہ حکمیں من کانا یومنو باللہ والیوم الاخر فل یکرم دیفہو کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کے گھر کوئی مہمان آئے تو اس کی عزت کرے تو میں نے اپنے نانہ جاندہ کا حکم مانا ہے تیری مہمانی کی مجھے ضرورت ہی نہیں بس ٹھیک ہے اسی کوئی تیرے کوئی کم کرانے ہیں اسی کوئی پٹرول پمپ لبانے ہیں اسی کوئی گلیاں بڑھوانی ہیں تیرے کو کیوں جنا اسی کوئی اپنا پتر بھرتی کرانے ہیں چلیا جا تیرے تیرے کم کر چھڑے آوست جا آخر ہوتے کوئی رینڈ نہ ہویا انہیں کہا حضور تسی میں نے پہچانے آنے ہی کربلا وچ میں توڑے مقابلش کھڑا سی یزید دلشکر آپ نے فرمایا کمینیا جدو تُو داخل ہویا میں تنودوں پہچان لیا سی میں جدو تُو داخل ہویا میں ادودوں پہچان لیا سی لیکن سن اور تیرا کردار اے آلِ بہت دا کردار کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی کیا بات رضا اس چمنستانِ کرم کی زہرہِ کلی جسمِ حسین و حسین کیا ہوں جو